آکاشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں ارجمند علی خان پہلے اس وقت کی اہم خبریں بھارت اور برطانیہ نے باہمی تعلقات کو جامعے کلیدی ساجداری کی سطح پر لے جانے کی خاطر دوہزار تیس کے لیے ایک خاکہ منظور کیا ہے سرکار نے مختلف ریاستوں میں تقبی آکسیجن پلانٹس قائم کرنے کے لیے پانس سو اکیاسی مقامات کی نشاندہ ہی کی ہے تقبی تحقیق کی بھارتی گاؤنسل نے کرونا جانچ کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور تشخیصی لیپس پر دباؤ کم کرنے کی خاطر اقدامات کی سفارش کی ہے بھارت نے سولہ کروڑ چار لاکھ سے زیادہ کوویٹ ٹی کے لگا کر ایک اور سنگمی حاصل کیا ہے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بیہار اور اوڈیشا میں مکمل لاکڈاؤن نافذ کیا گیا ہے ترمول کانگریس کی سربراہ ممتہ بینر جی کو آج لگاتا تیسری مدد کے لیے مغربی بنگال کی وزیرالہ کی حصے سے حلف دلائے جائے گا قومی انسانی حقوق کمیشن نے مغربی بنگال میں چناؤ کے بعد کے تشدد کی تحقیقات کا حکم دیا ہے بی جے پی تشدد کے واقعات کے خلاف آج پورے ملک میں دھرنے کا احتمام کر رہی ہے اور جمہور کشمیر کے بارہ ملہ زلے میں سیکریٹی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں دو دہشرت گرد مارے گئے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں ملک میں کوویٹ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں سامین سے اپیلے کے غفلت نہ برتیں ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پسو پیش کے بغیر ٹیکہ لگوائیں محفوظ رہیں اور یہ تین آسان طریقے اپنائیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرندر موڈی اور ان کے برطانوی ہم منصب بوریس جانسن نے دو طرفہ تعلقات کو ایک جامع حکمت عملی پر مبنی اشتراک تک لے جانے کیلئے دوہزار تیس کے خاکے کو منظوری دی ہے اس خاکے سے عوام سے عوام کے درمیان رابطے، تجارت اور معیشت، دفاع اور سیکیورٹی، آب و ہوا سے متعلق کاروائی اور صحت کے شعبوں میں اگلے دس سال میں مزید گہری اور مضبوط تر سرگرمیوں کا راستہ ہموار ہوگا کل ملقب کی گئی ایک ورچول میٹنگ میں دونوں رہنماؤں نے کوویڈ انیس صورتحال اور ویکسین سے متعلق کامیاب شراکتداری سمیت وبا کے خلاف جنگ میں جاری تعابون کا جائزہ لیا وزیراعظم موڈی نے بھارت میں کوویڈ انیس کی شدید دوسری لہر کے تناظر میں برطانیہ کی طرف سے فراہم کی گئی فوری طبی امداد پر وزیراعظم جانسن کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم جانسن نے پچھلے سار برطانیہ اور دیگر ملکوں کو دواؤں اور ویکسین کی سپلائی کی شکل میں انداد دینے میں بھارت کے رول کو سراہا دونوں وزیراعظم نے دو طرفہ تجارت کو دوہزار تیس تک دو گناہ سے زیادہ کرنے کا نشانہ مقرر کرتے ہوئے تجارتی صلاحیتوں کو بروکہ لانے کے لیے ایک اضافہ شدہ تجارتی شراکتداری ای ٹی پی کا آغاز کیا اضافہ شدہ تجارتی شراکتداری سے دونوں ملکوں میں روزگار کے ہزاروں براہ راست اور گلواستہ بواقع پیدا ہوں گے ورچول سمیٹ میں اخترار سے متعلق ایک نئی بھارت برطانیہ عالمی شراکتداری کا اعلان کیا گیا جس کا مقصد سب کی شمولیت والی بھارتی اخترارات کو کچھ منتخبہ ترقی پذیر ملکوں تک پہنچانا ہے جس کی شروعات افریقہ سے ہوگی انہوں نے بحری شعبے، دہشت گلدی کی روک تھام اور سائبر سپیس سمیت دفاع اور سلامتی سے متعلق تعلقات کو مستحکم کرنے سے بھی اتفاق کیا سرکار میں مختلف ریاستوں میں اضافی میڈیکل آکسیجن پلانٹس قائم کرنے کیلئے پانس سو اکیاسی مقامات کی نشاندہی کی ہے سڑک ٹرانسپورٹ اور شہرہوں کے محکمے کے وزیر نیتین گٹکری نے ٹویٹر پر بتایا کہ شہرہوں سے متعلق بھارت کی قومی اتھارٹی ان پلانٹس کے لیے سیویل اور الیکٹرکل کام انجام دینے کے لیے مرکزی ایجنسی کے طور پر کام کرے گی اور انہی جنگی پیمانے پر مکمل کیا جائے گا وزیر موصوف نے کہا کہ ہمارے انجینئرز ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر کام کریں گے تاکہ ضرورتمند مریضوں کے لیے آکسیجن کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے طبی تحقیق کی بھارتی کونسل آئی سی ایم آر نے عالمی وبا کی دوسری لہر کے دوران کوویڈ انیس جانچ سے متعلق ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوویڈ انیس کے معاملات بہت زیادہ بڑھنے اور عملی کے اہلکاروں کے متاثر ہونے کی وجہ سے لیپس کو جانچ کے متوقع نشانے پورے کرنے میں مختلف چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس صورتحال کے مدنظر یہ ضروری ہے کہ آرٹی پی سی آر جانچ میں تیزی لائی جائے اور ساتھی سبھی لوگوں کے لیے جانچ کی دستیابی میں اضافہ کیا جائے آئی سی ایم آر نے کہا ہے کہ ایسی کسی شخص کا آرٹی پی سی آر ٹی 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 آر کرتے ہیں لیبس پر بار کم کرنے کی خاتے یا قدم اٹھایا جا رہا ہے آئی سی ایم آر نے کہا ہے کہ موبائل ٹیسٹنگ لیبس اب جے ای ایم پورٹل پر دستیاب ہیں اور موبائل نظام کے ذریعے آر ٹی پی سی آر جانچ میں تیزی لانے کیلئے ریاستوں کی حوصلہ وزائی کی جا رہی ہے بھارت نے اپنے شہریوں کو سولہ کروڑ چار لاکھ سے زیادہ کووڈ انیس سے بچاؤ کے ٹی کے لگا کر ایک اور بلندی حاصل کر لی ہے مرکوی وزارت سہت نے کہا ہے کہ تیرہ کروڑ سے زیادہ افراد کے پہلا ٹی کا جبکہ تین کروڑ سے زیادہ کے دوسرا ٹی کا لگایا جا چکا ہے وزارت نے کہا ہے کہ اٹھارہ سے چوالیس سال کی عمر کے دو لاکھ انتیس ہزار متعلقہ افراد کے کل کووڈ سے بچاؤ کا پہلا ٹی کا لگا باہرہ ویاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس عمر کے مجموعی طور پر چھے لاکھ باسٹھ ہزار سے زیادہ ٹی کے لگایا جا چکے ہیں کل ملک میں تقریباً گیارہ لاکھ پچاس ہزار ٹی کے لگائے گئے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے بیہار سرکار نے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی خاطر ریاست میں اس مہینے کی پندرہ تاریخ تک مکمل لوگ ڈاؤن نافس کر دیا ہے البتہ ٹیکہ کاری مراکس بینک اور ضروری خدمات کام کرتی رہیں گی نئی رہنمہ ہدایات کے مطابق سرکاری دفاتر اور پبلک کارپوریشنز بند رہیں گی سبھی تعلیمی دارے پرائیویٹ اور کاروباری دارے بھی بند رہیں گے ایمرجنسی خدمات کے ٹرانسپورٹ کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے راشن کی دکانیں ڈیری سبزیوں اور گوشت کی دکانیں صبح ساتھ بجے سے دن میں گیارہ بجے تک کھلی رہیں گی سبھی عبادتگاہیں اور مذہبی اجتماد پر پابندی ہے اڈیشہ سرکار نے پوری ریاست میں چودہ دن کیلئے لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا ہے ریاست میں کوویٹ کے زیر حلاج مریضوں کی تعداد بڑھ کر تہتر ہزار پانچ سو اٹالیس ہو گئی ہے کل آٹھ ہزار دو سو سولہ نئے معاملات کا پتا چلا مزید تفصیل ہمارے نامانگار سے اڈیشہ میں روزانہ کوویٹ کے آٹھ سے دس ہزار تک نئے معاملات سامنے آ رہے ہیں جبکہ پچھلے سال عالمی وبا کی پہلی لہر میں یہ تعداد چار سے پانچ ہزار تک ہوا کرتی تھی ریاست میں چودہ دن کے لوگ ڈاؤن سے بعض ضروری سرگرمیوں کو الگ رکھا گیا ہے ان میں صحت خدمات کوویٹ جانچ ٹی کا کاری اور سامان کو لانا لے جانا شامل ہے اس کے علاوہ پیٹرول پمپ، کھانا پکانے کی گیس، ای ٹی ایم اور ڈا خدمات کو بھی لوگ ڈاؤن کے دائرے سے باہر رکھا گیا ہے خوردنی اشیہ کی دکانیں صبح چھے بجے سے دن میں بارہ بجے تک کھلی رہیں گی بھونیشور سے گریش چندر داس کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے ڈی اے شمیم عرفان جمہو کشمیر کے لیفٹینن گورنر منوچ سنہا نے مرکز کے ذر انتظام پورے علاقے میں کوویٹ سے نمٹنے کے موثر اقدامات کو یقینی بنانے کے خاطر کوویٹ سے نمٹنے سے متعلق ٹی میں تشکیل دینے کی ہدایت دی ہے ان میں ڈیپٹی کمیشنر ایس پیز اور چیف میڈیکل افسر بھی شامل ہوں گے ادھر چار زلوں سرینگر بارہ ملہ بڑھگام اور جمہو میں کرونا کرفیو درس مئی کو صبح ساتھ وجہ تک کے لیے بڑھا دیا گیا ہے سبھی زلوں کی تمام مینسپل اور شہری بلدیاتی اداروں کی حدود میں رات کا کرفیو بھی جاری رہے گا مزید تفصیل سرینگر کے ہمارے نامانگار سے اس مراد کے تحت ریزنڈ آکٹروں پی جی اور میڈیکل افسروں کے لیے دس ہزار روپے مہانہ نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹار کے لیے سات ہزار روپے ڈرائیونوں اور صفائی کرمچاریوں کے لیے پہ ہزار روپے مہانہ مکرک کیا گیا ہے اس مالی مراد کی مدت ابتائی طور پر تین ماہ کی ہوگی اور ادائیگی اس مینے سے شروع کی جائے گی خبرنامے کے لیے شہری نگر سے میں سنیل کول مدھے پردیش میں مکہ منتری جن کلیان سنبھل سکیم کے تحت تین سو اناسی کروڑ روپے سولہ ہزار آٹھ سو چوالیس متعلقہ افراد کی خاتو میں منتقل کیے گئے ہیں ریاست کے وزیراعلا شیورا سنگھ چوہان نے بتایا کہ ریاستی سرکار غیر منظم شعبے کے کارکنوں کے غریب کنبوں کو فائدہ پہنچانے کو اولین ترجیح دے رہی ہے پیش ایک ریپورٹ وزیراعلا شیورا سنگھ چوہان نے کہا کہ گریبوں کو فائدہ پہنچانا سرکار کی ترضیح ہے وزیراعلا نے گیر منظم شعبے کے کارکنوں کو امدادی رقم تقسیم کی بینیفیچریز کو تین مہا کا مفت راشن بھی بیا جا رہا ہے وہیں بھوپال کے کورونا بریضوں کے لیے موقت سوسک آہار سوائی اوجنا کی شروعات کی گئی ہے طبی تعلیم کے وزیر وشوا سسارنگ نے بتایا کہ مریض جس اسپتال میں ہیں وہیں وقت پر انہیں زیہ بکش کھانا مفت مل سکے گا پائلے پروجیکٹ کے طور پر اسے بھوپال کے 110 اسپتال میں شروع کیا گیا ہے اس کی کامیابی پر ریاست کے دوسرے شہروں میں بھی اسے شروع کیا جائے گا خبرنامے کے لیے بھوپال سے پوجہ پی وردھن ترنومل کانگریس کے حنوما محمدتہ بینر جی آج تیسری مرتبہ مغربی بنگال کے وزیرعالہ کے اہدے کا حل اف لیں گی گورنر جگدیب دھنکر نے ٹویٹ کیا ہے کہ حرف برداری کی تقریب راج بھون میں صبح دس بچ کر پیتالیس منٹ پر ہوگی کوویڈ کی صورتحال کے سبب راج بھون کی تقریب میں مدو کی جانے والے مہمانوں کی فہرست جتنا ممکن ہو سکا ہے مختصر رکھی گئی ہے قومی انسانی حقوق کمیشن ان ایچ آر سی نے مغربی بنگال میں چناؤ کے بعد کے تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دیا ہے اس بارے میں مختلف میڈیا اطلاعات کا حوالہ دیتے ہوئی کمیشن نے کہا ہے کہ سیاسی کارکنوں کی مبینہ طور پر ایک دوسرے سے جھڑپ ہوئی پارٹی دفاتر کو آگ لگائی گئی اور کچھ گھروں میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں لوٹا گیا کمیشن نے کہا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے متاثر افراد کے انسان حقوق کی اس طرح کی پامالی کو روکنے کیلئے بظاہر کوئی کاروائی نہیں کی بھارتی زنطہ پارٹی مغرب بنگال میں اسیمبلی انتخابات کے نتیجوں کے بعد ترینومل کانگریس کے کارکنوں کی جانب سے بڑے پیمانے پر تشدد کے خلاف آج پورے ملک میں دھر نہ دے گی بی جے پی نے کہا ہے کہ پارٹی کے سبھی تنظیمی منڈلوں میں احتجاج کیا جائے گا اور کووٹ سے متعلق سبھی ذابطوں اور احتیاطی اخدامات پر عمل کیا جائے گا مغرب بنگال میں چناؤ کے بعد تشدد کے واقعات میں بی جے پی کے کئی کارکن اور ہامی مارے گئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں نامنگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ پوری پارٹی متاثرہ کارکنوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور جمہوری طریقے سے اس تشدد کا مقابلہ کرے گی چناؤ کے نتیجوں کے بعد جو گھٹنائیں دیکھنے کو اور سننے کو ملی ہیں وہ ہمیں جنتہ میں ڈالتی ہیں کیونکہ شاید ایسی گھٹنائیں بھارت کے ویبھاجن کے سمیں میں نے سنا تھا لیکن اس آزاد بھارت میں اب چناؤ کے نتیجوں کے پششات اتنی انٹالرنس ہم نے آس دن تک نہیں دیکھا ہے جمہور کشمیر میں کل حفاظتی دستوں کے ساتھ تصادم میں دو دہشت گرد مارے گئے بارامولہ زلے کے سوپور شہر کے ناتھپورا کی غوثیہ کولونی میں یہ واقعہ پیش آیا مارے گئے دہشت گردوں سے ایک ایک اے اور ایک انساس رائفل برامت کی گئیں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسلم بیگ شکریہ جمن رائے دھانی سے شائع ہونے والے آج کے کئی اردو اخبارات نے ریم ڈیسیویر انجیکشن کی پیداوار میں اضافے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے روزمہ ہندوستان ایکسپریس نے اپنی ایک اہم سلخی بنائی ہے کہ ریم ڈیسیویر کی پیداوار تین گناہ بڑھ گئی اخبار نے یہ خبر بھی نمائیہ طور پر شائع کی ہے کہ اسرائیل ہندوستان کو طبی امداد فراہم کرے گا اسرائیل کی وزارت خارجہ کے مطابق اسرائیل سے بھارت کو بڑے پیمانے پر آکسیجن جنریٹرز رسپریٹرز دوائیں اور دیگر طبی سامان کی فراہمی منگل سے شروع ہوگی اخبار مشرق کے مطابق ممتہ کی حلو برداری آج تقریب میں بی سی سی آئی کے صدر سورب کنگولی بھی مدو روزنامر پرطاپ اور دیگر کئی اخبارات نے جمہو کشمیر کے سابق گورنر جگمہن ملہوترہ کے انتقال کے خبر شائع کی ہے وہ چورانوے برس کے تھے روزنامر راجتہ سہارہ کے مطابق ہیدر آباد میں آٹھ ببر شیر کرونا پوزیٹیو پائے گئے اسی اخبار نے یہ خبر بھی نمائیہ طور پر شائع کی ہے کہ بل گیس اور میلنڈا ہوئے الگ ستائیس سالہ شادی کو ختم کرنے کا اعلان اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر بھارت اور برطانیہ نے باہمی تعلقات کو جامع قلیدی ساجداری کی سطح پر لے جانے کی خاطر دوہزار تیس کے لیے ایک خاکہ منظور کیا ہے سرکار نے مختلف ریاستوں میں طبی اکسیجن پلانٹس قائم کرنے کے لیے پانچ سو اکیاسی مقامات کی نشاندہی کی ہے طبی تحقیق کی بھارتی کانسل نے کرونا جانچ کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے اور تشخیصی لیپس پر دباؤ کم کرنے کی خاطر اقدامات کی سفارش کی ہے بھارت نے سوہہ کروڑ چار لاکھ سے زیادہ کوویڈ ٹی کے لگا کر ایک اور سنگمی حاصل کیا ہے کرونا وائرس کو پھیلنے سے دوپنے کیلئے بیہار اور اوڈیشا میں مکمل لوگ ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے سریمال کانگریس کی سربراہ ممتہ بینر جی کو آج لگتار تیسری مدت کے لیے مغرب بنگال کی وزیدالہ کی حیثیت سے حلق سلائے جائے گا اور قومی انسانی حقوق کمیشن نے مغرب بنگال میں چناؤ کے بعد کے تشجیر کی تحقیقات کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا